ملک دہ ڈابا میرا نام ادنان ہے اور آپ سب لوگوں کو اپنے یوٹیب چینل ملک دہ ڈابا میں اج ملک دہ ڈابا میں ہم بنانے جا رہے ہیں سردیوں کی مناسبت سے بہترین ریسپی لے کے آئے ہیں بنائیں گے جی ویجیٹیبل سوپ بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے ایک دو چیزیں آپ کو باہت سے لانی پڑیں گی اکثر چیزیں جو آپ کی کچن میں ہر وقت مجھے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو دبا دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور آگے ہم مزید اچھی اچھی نئی آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئیں گے تو چلیں جی آئے بناتے ہیں ویڈیٹیبل سوپ تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ بہت یہ آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے چلیں جی آئے دکھاتے ہیں آپ کو ویڈیٹیبل سوپ بنانا ملک دا ڈابا کو سبسکرائب کرنے کے لیے رن نشان کو دبائیں ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو دبا کے آل پر کلک کر دیں اس سے ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی ویڈیبل سوپ بنانے کے لیے میں بہت کم سبزیوں کا استعمال کر رہا ہوں بہت سمپل اور آسان سا سوپ بنائیں گے جس میں میں نے شملہ مرچ لی ہے ہری پیاز لی ہے لسن لی ہے اور سویٹ کون لی ہے ان سبزیوں سے ہم بنائیں گے ویڈیبل سوپ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے چلیں جی آگے اس کو بناتے ہیں چلیں جی سوپ بنانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دو ٹیبل سپون میں نے آئل لے کے آئل کو تھوڑا سا گرم کرتے ہیں آئل کو گرم کر لینے کے بعد جو ہم نے لسن کو چوب کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ڈال کے دو سے تین منٹ اس کو بونیں گے لسن کو بونتے ہوئے ہمیں تقریباً ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں لسن کا کلر چینج نہیں کرنا تھا لسن کو بس بوننا تھا تاکہ اس کے اندر کی جو سمیلہ وہ ختم ہو جائے ابھی اس میں سپرنگ آنین جو ہری پیاز ہم نے کٹ کر رکھی تھی وہ اس میں ڈالتے ہیں سوپ کے اندر سبزیاں جو ہوتی ہیں ان کو پکانا نہیں ہوتا سبزیاں ڈال کے ایک سے دو منٹ ان کو بس ایسے فرائی کیا جاتا ہے اس کو بوننا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر کا جو کچھا پانا ہے وہ تھوڑا سا ختم ہو جائے تو پیاز کو بھی ہم نے تھوڑا سا بون لیا ابھی ہم اس میں ڈالتے ہیں جو شمیلہ مرچ ہم نے دو کلر کے رکھی ہوئی ہے ایک ییلو والی اور ایک گرین والی ان دنوں کو ایک ساتھ ملا کے ڈال دیتے ہیں شمیلہ مرچ کو بھی ڈال لینے کے بعد تقریبا اس کو بھی ایک سے دو منٹ تک ان کو بونیں گے اچھا جو گر میں جب سوب بنانا آپ چاہیں تو جتنی مرزی اس میں سبزیاں ڈالیں گے اتنا ہی اچھا سوب بنے گا آپ اس میں گاجر بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں لوبیے کے بینز بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ سبزی اس میں ڈالنا چاہیں ڈال کے آپ اچھی طرح سے بنا سکتے ہیں میں بہت ہی ایزی اور سمپل سے جو گر میں اکثر چیزیں پائی جاتی ہیں ان سے بنا رہا ہوں میں نے ان کو اچھی طرح بھون لیا ابھی اس میں ایک ٹی سپون کے برابر میں نمک ڈالتا ہوں نمک اور کالی مرچ ابھی میں ایک ٹی سپون کے برابر ڈال رہا ہوں بعد میں اگر کم یا زیادہ ہوا تو پھر اس میں ایڈ کر لیں گے ایک ٹی سپون میں کالی مرچی کا پورڈر ڈالتا ہوں یہ ڈال کے اس کو ایک منٹ تک مکس کریں گے چلیں جی سبزیاں ہماری اچھے سے ریڈی ہو چکی ہیں ابھی اس میں پانی ڈالتے ہیں پانی اب اپنے ساپ سے ڈال لیں کہ آپ نے کتنے بندوں کے لئے سوپ بنانا ہے تو پانی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو تھکنس لانے کے لئے میں اس میں دو چمچ کون فلار پانی میں مکس کر کے اس میں ڈال رہا ہوں تو جب آپ کون فلار اس میں ڈالیں تو آستہ آستہ ڈالتے جائیں ساتھ میں چمچ ہلاتے جائیں ورنہ یہ خراب ہو جاتا ہے تو جتنا تھک آپ کو چاہیے آپ اس حساب سے دیکھ لیں تھوڑا تھوڑا ڈالیں بعد میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ اتنا تھک نہیں ہوا جتنا آپ کو چاہیے تو پھر تھوڑا سا اور ڈال دیں اسٹیج کیو پر آپ اس میں انڈا بھی ڈال سکتے ہیں میں انڈے کا استعمال نہیں کر رہا لیکن آپ اس میں انڈا ڈال سکتے ہیں کون فلار کو آپ مکس کر دیں کون فلار مکس کر کے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں جتنی کونسٹنسیز کی چاہیے آپ کو اس حساب سے آپ اس میں ڈالتے جائیں مجھے یہ بھی زیادہ تھک نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا اور ڈال لیا ڈال لینے کے بعد ابھی بالکل دیکھیں یہ ماشاءاللہ جتنی تھکنس اس کی چاہیے اتنا میرا سوپ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں بہت سمپل طریقے سے میں نے بنایا صرف کالی مرچوہ نمک اور تھوڑی سی سبزیوں گا ابھی تھوڑا سا اس میں وینگر ڈالتے ہیں آپ اس میں سویا سوس بھی ڈال سکتے ہیں وینگر بھی ڈال سکتے ہیں لیمو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ سوپ ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا چلیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہترین سا ہمارا سمپل ویجیٹیبل سوپ بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے سردیوں کے لحاظ سے بہت ہی اچھی ہے گر میں اکثر لوگ اس کو استعمال کریں سردیوں میں کسی کو نزلہ زکام ہے تو یہ بہت اچھی ریسپی آپ ان کو بنا کر دیں امید کرتا ہوں جی آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ